اس کی آنکھ پھوڑ دو ایک بار نام بتا تیری طرف جس نے انگلی تھا یہ مئیہ اس کی انگلی توڑ دو کیا ہوا کیا کیوں روئی تجھے ہمام میں کتنی طاقت ہے بھائیہ بلدرام میں کتنی طاقت ہے تجھے مئیہ معلوم نہیں ہے موسیقی 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 ایک بار نام بتا ایک بار نام بتا دے مئیہ اسودہ مئیہ بھولی مطورہ کا راج کنس کیا ہوا بیٹا کمل پسپ مغبائے کالی دیسے موسیقی 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 بیوچاری ہیں جیل تو ان کے لیے ہیں جو چور بیوچاری ہوتے ہیں جن کے اندر کھوٹ ہوتی ہیں تمہیں تو معلوم نہیں جیل میں دو پجاری رہتے ہیں جن کا نام ہے دیوگی اور بسدے کوئی بات نہیں مانکھن مصری کھلا اسودہ مئیہ نے مانکھن مصری کھلایا ہے بھگوان کو کھلانے کے بعد میرے بھائیوں رات ورد اسرام کیا ہے بھگوان نے سویرہ ہوا سوچنے لگے اب سودہ مئیہ کا دکھدور کرنا چاہیے بھگوان نے نا تو دودھ پیا ناما کر مصری کھائی سب سے پہلے جا کر کے چپچاپ قدم کے برچ کے نیچے بیٹھے منسو کا اتنا آسوڑا تھا بگہر کنئیہ کیوں سے چین نہیں پڑتا تھا منسو کا انہا دیکھا کنئیہ آنگن میں ہی نہیں سبھا کڑا ہوا کیا دیکھا سیاں قدم کے نیچے بیٹھے بھگوان کنئیہ بھولے للا منسو کو کہیے للا تمہارے چہرہ بڑا پسینہ دکھائی تیرہا ہے تو ہی قسم بھائیہ بھاگت بھائی آئے بھاجو کائے کے لئے جیسے ہی بھائیہ نے کہی کہ کنئیہ تو گھر میں نہیں ہے اور تو یہ تو معلوم ہے ہمیں تے بگر چین نہیں پڑتا جاتو کر ہمیں معلوم ہے تو بچ سے تمہارے بگر چین نہیں پڑتا ہمیں تمہارے بگر چین نہیں پڑتا ہے منسو اب کیا کریں بھائیہ آپ دونوں کی باتیں یہ ایسے ہیں تو مجھے بتاو آج اکیلے میں ہاں کیسے بیٹھے ہو کیا دکھت کیا پریسانے پریسانے والی بات کوئی نہیں ہے پھر آج ہمارے سمجھنے نہیں آ رہا ہے کیا ہوگا تو ہوگا کیا بلہ لے پرسان دیا پرسان لے لے بھائیہ پرسان آج آپ نے لے لکھا دکھتے اور یہ 101 روپے سمبانت کر رہے ہیں شریمہ رام نواز پال جو لکھن پر کے رہنے والے ہیں ان کی طرف سے 101 روپے یہ آئے ہیں کامنا کروں گا بھگوان شدگود دیتا رہے بڑھاپے کا جیوان بڑا سندھر بیتے ہیں مان سمبان میں کوئی کمی نہیں ہے منسکوں کہیے بھئیہ آج ہمارے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ کوئی کھیل ہونا چاہیے آج تمہارے دماغ میں آ رہا ہے ہاں اچھا تو تم بتاؤ کونسا کھیل ہونا چاہیے بھائی کھیل ہونے لگا آج تم بتاؤ گے کھیل بھو ہوگا پہلے ہم تمہیں تو دو یہ جانے جب تک ہم تم بچار بناو گے جب تک سب گوال آ جائیں گے اگر اکیلے سمجھ رہے ہو تو اب آج لگا سبے بھلا مطلب ہے یہ تدھی اب آج تھوڑی چلی جائے گی اتھر کو پہلے ہی تمہیں بتانا تھا تو ہم سب بھائیوں کو کھٹا کر کے لاتے ہیں لیکن اب تم ایسا کرو تھوڑی دیر بیٹھو ہم بیٹھ رہے ہیں تم جاؤں ہم لے کر آ رہے ہیں جلدی آنا منسکہ بھائیہ سب گوالوں کے قطر کر کے آیا سب آگئے آئے گئے بھائیہ سب ہاں سب آگئے اب بتاؤ کیا ہونا چاہیے آج کھیل کیا ہوگا آج کھیل ہاں ایک بات یہ بتاؤ جب کھیل ہی کھیلنا تھا تو ہم نے اتنے لوگ اگھٹے کیوں گے پاگل ہو گیا آئے کبھی کھیلے اکیلے سے ہوتا ہوں ارے تم پاگل ہو گیا کیوں ہم تو دونوں لوگ بڑے آئے ہم سب بیٹھ کے گھٹکا کھیلے ارے پاگل ہو گیا آئے گھٹکا کھیلے سے انگلی خراب ہو جاتے ہیں ہم��도 کرو ہم ٹھوٹے ہی ہم ہم ٹھوٹے ہی ہم tv ہم تو مددونت جتنے لوگ ہیں ہم ٹھوٹے ہی ہی کہاں اللہ wore wiped کھیلے ارے پاگل ہو گیا ہے کھیل نہیں ہوتا آ تو افس décale ہو کرو پر ہم تو ک caregivers تمہیں نہیں محلوم ہے ہمار April اگرے جی بول لے بھائیہ ہاں ایسو کرو جگہ کافی ہے اور ہم تم ایسو کرو میں کبھٹی کھیل لوں ماناج ارے کبھٹی کھیلے سے ہاتھ پہ ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے ایک بات ہمیں تمہیں بتاؤں بنا مطلب میں تب سے پاگل بنائے ہو جونسو کھیل بتائیں وہی بھائی کھیلے میں تم کوئی نو کوئی طرف لگائی دیتا تو تم ہمیں بتاؤں کھل کون سا ہے جس میں چھوٹ رہے ہیں آج میں بتاؤں گا بھو کھیل کھیلو بتاؤں بھائیہ گیند کا کھیل ہوگا یا نہیں ہوگا کالی دے پر ہوگا مطلب یہاں جگہ کم ہے یہاں کچھ درے نہیں ہے کالی دے پر کھیل ہوگا اگر گری گئی تو بینا ہمارے پینڈ نہ چھوٹے ہوگا دوسری بات یہ ہے ہم ہے جگہ لائے نہیں ہے تیری گیند سے کھیل ہوگا ہے تو یہ تم کوئی مطلب میں ہے اتاں پھر بنائی رہا ہے اب نوٹ کا ہے ہمارا ہے بھائیہ بھائیہ ہے تمہیں گیند لائے نہیں ہوں ہم اپنی گیند دیں گے نہیں کیوں نہیں دے گا آرے کوئی مطلب ہی نہیں ہے ابھی تاکھ تو ہماری گیند سے کھیلتا رہاں اب تجھے بڑا درت ہونا ہے بھائیہ رہے مطلب ہی جا کہہ رہے بھائیہ ki کہیں تو ہم اپنی تمہیں دیں گے نہیں پہلی بات تو ہمیں تمہارے بات کا بالکل بھی بھی سباس نہیں ہے اچھا ہاں تم کچھ کرتے ہو کچھ کہتے ہو اگر تیری گیند کھو جائے گی دوسری بنبا دیں گے اچھا اگر تیری اممہ نے چاندی کے موتی لگائے ہوں گے گیند میں تو اپنی مئیہ سے کہہ کے سونے کے لگوات لگا مطلب اگر ہماری اممہ نے چاندی کے موتی لگائے ہوں گے تو تم سونے کے موتی لگوائے دی ہوں کیوں اتنے پیسے ہی بھائی ایک بات ہمیں یہ بتاؤ اگر سونے چاندی کی بات تم کر رہے ہو سونے چاندی چاندی کے موتی لگو سکتے ہو تو اپنی گیند بھی لے کے آ سکتے تھے پھر ہمارے پیچھے پڑے کے ہوں بھائی آرے 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 بھول آئے بھائی بھول آئے ہاں تو بھائی دیکھو ہم تو گھن دیں گے نہیں دیکھو منسک کہیے ٹائم ہے نہیں اور زیادہ بات آگے بڑھا نہیں بھائی کہیے دیکھو اگر تم زیادہ پیچھے پڑے ہو تو گھن تو ہم دے دیں گے لیکن اگر ہماری گھن تو خوئی گئی تو وہ فرط تمہیں ماننی پڑے گی تو تو کونسی سرٹ کیا ہے دیکھو اگر گھن تو جہاں پہ خوئی گئی آہاں تو پہ لگے گئی تو تو پہ لگے گئی تو تو پہ لگے گی تو پہ لگے گئی تو تو پہ لگے گئی اور ہم پہ خوئی گئی لگے گئی تو پہ لگے گئی تو پہ لگے گئی تو پہ لگے گئی تو ہم جات بھائی ارے بات سنو ارے بات سنو ارے بات سنو تیری سوچ بات الگ ہے بات سنو تمہاری تاب میں بفتہ ہے اگر بات منجور ہو تو بولا تو ہم چلے چل چل ہوگا دیکھا جائے گا دیکھ لے بھائی اپن کسم کوئی چلے ہم پہ لگے گئی تو پہ لگے پہ لگے پہ لگے دیکھا جائے گا چل ہے چل آئے منسو کا ہاتھ میں گیند لے کر کے گیت گاتا ہوا کہ میری اممہ نے گیند بنائی ہے چلوں کھینے کالی کے مرے کھیلوں میں اچھا ہے امجھے کے جاپنا نہیں ہے ہاں رہے میری سنر کے دس خواہی ہے چلوں کھینے یہ مقنی نے گیند بنائی ہے چلوں کھینے گیت کہتا ہوا منسو کا چلا جارا ہے میرے بھائیوں کہاں پہنچ گیا ہے امنا کی بلکل پاس بھگوان کا نہیاں بولے منسو بھائی چل نکال کیا گیند گیند تو بھائی ہم کھر تیہیے دیئے لیکن بات ہم آئی تو آئی ہوتا نہیں ہے جتی ہم تم سے گھرے بول کے آئی تھے کیا بول کے ہمیں نہیں کچھ مانوں میں دیکھنا بھائی آجی کہیں بات پتہ لگا ہو چل چل گیند نکال بھائی آیا یہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے گیند تو بھائی ہے گیند پھو گی تو ہم گیند یا ہے جب نے ایسا عطا ہم ہوتا ہے بات ڈیسی ہوتا ہے تو جو بیٹھو ہم چلے جید کیوں کر رہا ہے آئے موسیقی بھگوان کا نہیا نے گیند کا کھیل شروع کیا سب گھوال گھال چارہ طرف لگ گئے بھگوان بولے منصب اگر تو نے گیند نہیں لے پھائی تھی یہ مت کہنا کھیا ہوا مارو جبت کھولا لکھشی کے کرا رو ہے موسیقی بھیند پیچھے کھاں کی بات کھنسپا کھا رو ہے موسیقی 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 کہاں سارے سنسار کو کھلانے والے ہیں بھگوان آج میرے بھائیوں گوالوں کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں بھگوان کا نہیا ایک روپ میں کھلا رہے ہیں ایک روپ میں کھیلتی جاتے ہیں بھگوان سوچ رہے منصب کی جرا سی نظر آٹ ہوئی جائے بھگوان بولے منصب موسیقی موسیقی